کچھ مدد کر چکو تو کہنے لگا اگر سننا چاہتے ہو تو اے عربی شخص سنو تم بڑے اچھے معلوم ہوتے ہو تمہارے چہرے سے صداقت تمہارے چہرے سے سچائی تمہارے چہرے سے مطانق تمہارے چہرے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تم بھرے آدمی ہو دن پر مجھ سے کام کرواتا ہے دن پر مجھ سے کام کرواتا ہے دن پر مجھ سے مصیبت مجھ سے کڑی مشقتیں کرواتا ہے جب رات ہوتی ہے تو یہ جو کی ایک بوری رکھ دیتا ہے کہتا ہے اس کو پیچھ لے پھر سو جانا میں پیچھنا شروع کرتا ہوں جو کی بوری ختم نہیں ہوتی رات ختم ہو جاتی ہے پھر صبح ہوتی ہے میں پیسہ کرتا ہوں اسی انداز چنہی زندگی گزر رہی ہے میرے آقا کے شاہد میاں میرے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ میں تجھے دولت دے کر آزاد کرو میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ میں تجھے آزاد کروا سکوں میں تجھے بری کروا سکوں میں تجھے خرید کر آزاد کر سکوں میرے پاس اتنی دولت نہیں ہے اور نہ اس وقت یہ انداز والے دشمن ہیں اس وقت میری بات نہیں مانیں گے اور میرے کہنے سے تجھے آزاد بھی نہ کریں گے تو روکر کہنے لگا ہائے عربی شخص تُو نے پھر میری مصیبت پوچھی کیوں تھی میرے غم کو میرے پوچھا ہی کیوں تھا میرے دکھ کو تُو نے شوال ہی کیوں کیا تھا تو جواب دیا میرے آقا نے لیکن میں تیری ایک طریقے سے مدد کر سکتا ہوں کیسے مدد کر سکتا ہے نہ تُو میرے مالک جب تیری بات مانے گا ہے عربی شخص نہ تُو مجھے آزاد کروا سکتا ہے نہ میری آزادیں دلوا سکتا ہے نہ مجھے تُو انڈپیندنٹ کر سکتا ہے نہ مجھے آزاد کر سکتا ہے اور نہ میرا مالک تیری بات مانے گا کہ مجھ پر مہنت اور مشہست کم کر دے میری آقا نے شاب ممایا میری دونوں تیری باتیں صحیح ہیں لیکن چون میں تیری مدد اس طرح تو نہیں کر سکتا میں تیری اس طرح مدد کروں گا کہ تو سو جا میں تیری چکلی جلاؤں گا سو جا میں تیرا جوپ پیسوں گا اور اس کو سلا دیا مدنی آقا وہ آقا نے اپنے دستے کرم سے کہ ہنگلی کا اشارہ کر دے تو چاند اپنا سینہ چھے دے اشارہ کر دے تو بس اونک باپا ساتھ آئے اشارہ کر دے دلت سجدے میں گر جائیں ان مبارک ہاتھوں سے آپ چکلی پیس رہے ہیں اور وہ غلام سو رہا ہے سو گیا وہ جتنا جو تھا سب پیس گیا میرے آقا نے اس کو اور اس کی نیند میں خلل نہ کیا اس کو جھگایا نہیں کہ دیکھ کرا جو پیس کیا اب تو جاگ جا لیکن آقا نے اس کو سونے دیا اور اس کا جو پیس کی چلے گئے جو پیس رشتہ ہوگا اللہ سے دعا کرنا تک گیل گنا رہتا کوئی غیبی مدد ہوگی دوسرے دن پھر جو پیس نے لگا پھر وہی آقا تشکلی دوسرے دن پھر پیسا ایک دن تھی گزرا دو دن تھی گزرا رادی کہتے ہیں جب کئی دن گزرا گئے تو وہ غلام جد پر آ گیا کہ آج تم سے میں چکی نہیں چلواؤں گا آج تم سے چکی نہیں پسواؤں گا کہا کیوں پہلے بتاؤ تم ہوئے کون آقا نے فرمایا تجھے کام سے مطلب ہے تجھے اس سے کیا مطلب ہے کون ہو کہ نہیں تم پہلے بتاؤ مطلب ہے آج تم سے کام نہیں کراؤں گا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا تجھے بھیک دے اور خود کہیں منتے کا بھلا ہو آقا قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تجھے کیا کرنا جد پہ آ گیا کہ آج تم سے کام نہیں کروان گا تمہیں نام بتانا پڑے گا کہ جب آپ نے کہا تم میرا نام سننا چاہتے ہیں تو سنو میرا نام محمد رسول اللہ میں اب محمد ابن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم نام وہی عبداللہ کا بیٹا کہ جو غریب گھر میں بیدا ہوا اور نبوت کا اعلان کرنا ہے خداوں کو چھوٹا کہتا ہے ہاں میں وہی عبداللہ ہوں آگر تو وہی محمد ابن عبداللہ ہوں آگر تو وہی محمد ابن عبداللہ ہے تو مجھے کوئی اور دلیل نہیں جائے تیرے نبی ہونے کی تم گناہ ہو جاؤ میں تم کوئی تلمہ پڑھتا ہوں نہ کوئی تماشا جھلا نہ کوئی گولی چلی نہ کوئی بھم چلا نہ کسی کو ڈھاٹا گیا نہ کسی کو گھوڑا گیا اور دیکھو ایک مہر مسلم قلمہ پڑھ کر مصطفیٰ کا وہ لہم بڑھتا ہے یہ ہے مصطفیٰ کا کردار یہ ہے اسلام یہ ہے مسلمانوں آپ کا دین اے مسلمانوں پراؤن کرو فقر کرو تم اس نبی نبی کے غلام ہو تم اس آقا کے غلام ہو تم اس مکی آقا کے غلام ہو جس نے پتھر کھا کر تم آئیں دی دوئی جو چی روایت میں حضرت کے قدم چوب کرنے کئی روایتیں ایسی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کو مکی والوں نے پتھر مارے ہاں تم نبی کی شان میں گھنس کو پھرنے ہو تمہاری زبانے تم موس ہے جنبگی نکالتے ہو تمہاری شہر مکی آتے ہیں تمہاری دنیا بھی برباد ہو گئی تمہاری آخرت بھی برباد ہو گئی چھت باتیں کر کے تم اس مکی آقا صلی اللہ علیہ وسلمہ پر جو اپنے لئے ہیں قلبہ پہلے والوں کے لئے نہیں قلبہ پہلے والوں کے لئے نہیں دو دشمنوں کے لئے نحمت کی دعا رہے ہیں تم اس آقا پر انگلیاں کھاتے ہو شرب نہیں آتی تم ان پر گفتگو کرتے ہو اپنے نہیں غیر و نئے در آتیا ہے جیسے ہمارے نبی ہیں ویسا جیسے ہمارے آقا ہیں آقا تو چند لوگ ملک کے شام سے آئے شماعت ایک اپس گلزہ کا بیکا ہے غریب ہے دو بک کھانا بھی نہیں ہے گھر میں چھولے بھی نہیں جلتے اور نبی انہیں کا اعلان کیا ہاں گئے ان کے شام سے ٹھہرے دیکھا چاروں طرف سے چلانے کی آواز آئی تو دیکھا یہ خود صندر شخص ہے چاروں طرف ظالم دھیرے ہوئے پتھر مار رہے ہیں ایک پتھر مارا کہ پیشانی پر گلا کھول کا فکوارہ جاری ہو گیا وہ یا اللہ کے گھر بیٹھے کہتے میں بھی پیچانتا تھا لیکن ظلفیں بڑی پیاری تھی مزارک لب بڑے پیارے تھے پیشانی بڑے خون صندر تھی اس کو دیکھ کر لگتا تھا کہ پتھانے یہ اسی دنیا کا ہے کہ یہ اتنا حسین ہے کسی اور دنیا سے آئے اللہ حضرت کو کار اٹھوے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمال نقصے جہاں رہے ہیں وہی پھول خار سے دھو رہے تو یہ شماعہ ہے کہ دھوانے ہیں اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ ان کو ماتھے پر پیشانی پر خصفر گلا بیٹھ گئے تشریف فرما ہو گئے لوگ چلے گئے یہ جنگل کی طرح گئے کئی گھلیاں پار گئے ایک پاک پاری پر بیٹھے اپنا مبارک خون شریف پساب کیا ہاں دٹھائے میں سمجھ گیا یہ وہی پیغمبر ہے جب سب سے آخری پیغمبر ہیں اور میں نے اتھیاس پر رنگی تھی میں پڑھا لکھا تھا کہ کتنے پیغمبر آتے ہیں ان کو ستایا جاتا ہے بد دعا کر بھی جاتی ہے کوم کی کوم تباہ ہو جاتی ہے کبھی آگ پرستی ہے کبھی پتھر گھنے ہیں کبھی کوئی دشوان آتا ہے کوئی پانی میں گھر کو جاتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے اب یہ مبارک خون شریف پیغمبر ہیں اب یہ بد دعا کریں گے کتنے آپس میں باتی کر رہا تھا کہ کانوں میں پیاری آواز آئی اے اللہ انہیں معاف کر دے یہ نہیں مانے ان کی اولاد ہوانے کتنے بری پوچا ادم پکڑا نہ تم اگر محمد رسول اللہ ہو میں قلمہ بڑھتا ہوں بات میں موچھا یہ بتاؤ کہ دنیا کا دستور ہے جو دنیا ستاتی ہے تو پاورفل شخص جس کے پاس پاور ہوتا ہے وہ اپنے پاور کا استعمال کرتا ہے آپ آخری نبی ہو آپ کو تو اللہ نے بڑے اختیارہ کرنا فرمائے ہیں آپ پاور کیوں نہیں استعمال کرتے آپ انکورٹ لیے بدعا کیوں نہیں کرتے اور لوگوں نے جو پاور پا کر بدعا کرتے ہیں میں پاور پا کر رحمت عطا کرتا ایسا میرا نبی ہے آپ اس کے دل کے دریچے میں یہ باز ہونا چاہیے تم نبی کے حدام ہو تم نعاز ہونا چاہیے خفر کرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ محبوب قبریہ شہ ابرار کے بغیر محبوب قبریہ شہ ابرار کے بغیر دل کو کہیں سکو نہیں سرکار کے بغیر اخلاقِ مصطفیٰ کا یہ اعجاز دیکھئے دشمن بھی زیر ہو گئے تلوار کے بغیر اخلاقِ مصطفیٰ کا یہ اعجاز دیکھئے دشمن بھی زیر ہو گئے تلوار کے بغیر جب نعر مصطفیٰ کے حوالے سے ابھی ابھی آپ نے حضرت اللہ وبرکاتہ حسین صاحب خادری سے بہت خوبصورت حداب سمات کیا دورہ میں مفتگو عالم اسلام کی وہ مقبول شخصیت عظیم المرتبہ شخصیت قابل قدر شخصیت جن کا ہمارے اور آپ اور پورے ہندوستان کیلئے جن کا نام بھی کافی ہے وہ ذات اگرامی جلوہ گر ہوئی وانی تحریک کے لعبت انسانیت ہمارے اور آپ کی ماتھی کی نگاہوں کے سامنے جلوہ گر ہوئے ممبر رسول پر جلوہ فروز ہیں آپ ان کے چہرے پر جلگتے ہوئے پاکیزہ نور کی زیارت کر رہے ہیں آئیے ان کی موجود کی میں مردی اôi پاکیزہ ڈیرہ مجھے پاکیزہ بھرہے ہیں مجھے پاکیزہ مجھے پاکیزہ مجھے پاکیزہ چلیں نعرہ تنبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت بانی تحریک دعوت انسانیت حضور مفتی صاحب قبلہ حضور مفتی صاحب قبلہ نعرہ تنبیر نعرہ رسالت علماء حق اہل سنت نعرہ تنبیر نعرہ رسالت حضور مفتی صاحب قبلہ مفتی صاحب قبلہ جن کا خطاب سننے کے بعد جن کا خطاب سننے کے بعد سبی ایڈٹ کرنے پڑ گئے سبی ایڈٹ کرنے پڑ گئے ہوتی علیہ حضرت سے گزارش کرتا ہوں ہوتی علیہ حضرت کی آمد بھی ہو چکی ہے یہ ہماری میفنڈ میں نور و رحمت کے برسات ہونے شب ہو جائیں گے ہوتی علیہ حضرت سے گزارشیں ہوتی علیہ حضرت سے گزارشیں تو ہمارا یہ حق ہی بنتا ہے کہ ہم ادب کریں ادب نا بلتی تیسے گا شنر شان ناتف پاک کیا حاضر میں تو اسمار فرمائے منجیتوں کو سلطان بنایا میرے پیاری آقا نے منجیتوں کو سلطان بنایا میرے پیاری آقا نے منجیتوں کو سلطان بنایا میرے پیاری آقا نے جب اپنا در بار سجایا میرے پیاری آقا نے جب اپنا در بار سجایا میرے پیاری آقا نے اور گود میں لے کر پیارے نبی کو دائی حلیمہ کہتی تھی گود میں لے کر پیارے نبی کو دائی حلیمہ کہتی تھی میرا سویا بھاگ جگایا میرے پیاری آقا نے میرا سویا بھاگ جگایا میرے پیاری آقا مالو زر کی بات نہیں ہے یہ تو کرم کی باتیں ہیں یہ تو کرم کی باتیں ہیں ہر جس کو چاہا در پہ بلایا میرے پیاری آقا نے جس کو چاہا در پہ بلایا میرے پیاری آقا نے اور ہر جاتا دریشہ راجعہ کہ آپ تو تہینے ختم رسل اور غوث پیادی لانی کو آپ تو تہینے ختم رسل اور غوث پیادی لانی کو اے ولیوں کا اثر داری بنایا میرے پیاری آقا نے ولیوں کا اثر داری بنایا میرے پیاری آقا نے جس کو چاہا در پہ بلایا میرے پیاری آقا نے سلام اللہ اللہ مطشریف لائے اور اپنے خطاب سے ہم سامائیم کو نوازیں محبتوں کے ساتھ استقبال کر لیجئے نعرہ تکبیل نعرہ رسالت علماء حق اہل سندت تحریک دعوت انسانیت جس خانی ہے اس کو سجانے کی ضرورت کیا ہے خسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے ایسے آمال کرو کی روح سے خوشبور آئے ایسے آمال کرو کی روح سے خوشبور آئے عدر کپروں پہ لگانے کی ضرورت کیا ہے مہموٹا 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 استاد العلماء اس مروں پہ ہی نہیں ہے یہ مرے پہلے سے سنداضب غطا جامعی معصول و منکول مناظر اہل سنت شہر طریقت حضرت علامہ عادشہ مفی محمد انفاس الحسن صاحب اللہ شہر حدیث و صدر المدرسین جامعیہ سمجیہ دارالخیر حبون شریف و سجادہ نشین آستان عالیہ چشتیہ رفیقیہ بیرپور شریف و شہزاد اگرامی حضور مفتی صاحب اللہ حضرت علامہ مولانا عبید العسن صاحب اللہ دامت برکاتل ملعالیہ اور سچیمیہ و منبر نور پر تشریف فرما بیگر باوخار و فاض علماء اگرام و معزز سامعین اہل سنت السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی وبرکاتہ و علیکم السلام علیکم نحمدوه و نصلي و نسلمو على حبیبه الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تم ناتا ہے بہن و ما کان اللہ لیعذبهم و انت فیهم صدق اللہ مولانا العظیم و بلغنا رسوله النبی الامیر الوکین الكریم و نحن على ذلك لمن الشاہدین والشاہدین والحمدللہ رب العالمین حضرات رات کی گیارہ بچ چکے ہیں اور آقا نعمد سراپا خیر و برکت پیکر اخلاص و لاللہیت حضور مفتی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ والکبسیہ جلوہ فرما ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ سبھی حضرات حضرتی کو سننا چاہ رہے ہیں حضرت کی زیارت سے فیضیاب ہو رہے ہیں حضرت کی حکم سے چند منٹ کے لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور انشاء اللہ تبارک و تعالی مختصر الفاظ میں کچھ باتیں آپ کی خدمت تک پہنچانے بھی کوشش کریں گے توجہ کے ساتھ سمات کرمائیں اور اللہ توفیق کے تو غور کریں اور عمل کرنے کو کوشش کریں آئیے سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ساری کائنات کے مالک و مختار حبیبِ بروردگار رحمتِ عالم نورِ مجسم شفیعِ الْعُمَمْ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ قرآن ورمہ دروس شریف کا نظرانہ پشتے ہیں اللہ رب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاتم و سلام علیہ وسلم یقین یا رسول اللہ حضرات یہ عظیم الشام جلسہ مناقب کیا گیا ہے زیادہ باتیں اور تنہیر کی گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے آپ اس جلسے میں تشریف لائے ہیں حضرت کی زیارت سے فیضیاب ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ تبارک وطالعہ حضرت کی مرشادات سے یہ بھی محضود ہوں گے توجہ کے ساتھ تشریف رکھیں اور جو پیغام آج آپ کو اس سٹیج سے دیا جائے وہ پیغام آپ گلے سے لگائیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش ہے اللہ تبارک وطالعہ کا یہ خضل و احسان انعام و اکرام ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مومن و مسلمان بنائے یہ اللہ تبارک وطالعہ کا کوئی معمولی انعام ہمارے اور آپ کے اوپر نہیں ہے کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو بندوں کیے سامنے جھکنے کے بجائے اپنی بارگاہ میں جھکنے والا ہے بہت ساری قومیں ہیں آج آپ دنیا میں جو قومیں آباد ہیں بہت ساری قومیں ہیں کوئی کسی کی عبادت کرتا ہے کوئی کسی کی عبادت کرتا ہے لیکن اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمارے سر کو مخلوق کے سامنے عبادت کی نیت سے جھکنے سے محفوظ رکھا اور اس نے اپنی بارگاہ میں ہمیں سر جھکانے کی کوئی تبارک الحمدللہ ہم کسی پتھر کی عبادت نہیں کرتے ہیں ہم کسی پیڑ کی عبادت نہیں کرتے ہیں ہم کسی جانور کی عبادت نہیں کرتے ہیں یہ اللہ کا ہم پر انعام ہے että hänellöhön ہمیں اپنا ربادت کرنے والا ہوں اور کرم بالائے کرم کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا مصطفیٰ کی امت میں ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اور آپ کے اوپر کوئی معمولی نام نہیں ہے میرے بھائی یہ اللہ کا بہت پناہ فضل ہے کہ اس نے ہمیں مصطفیٰ کی امت میں پیدا فرمایا ہے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ ہیں ان کی امت میں ہمارے پیدا ہونے سے ہم کو کیا فائدہ ملا آپ جانتے ہیں کہ ان کی امت میں پیدا ہونا یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے آپ جانتے ہیں کہ اس امت میں پیدا کرتے میرے بھائی میری طرف تو اجھو دیجئے گزدگو میں آپ سے کروں اگر بچے ادھر سامنے پور رہے ہیں تو آپ ادھر متوجہ ہوگئے یہی تو خرابی ہے ہماری قوم میں یہ چلانے والا چلانے والا چلانے ہوتا ہے لیکن قوم غافل کسی دوسری طرف تک رہی ہوگی ہے توجہ سے باتیں سنیں اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالی کوئی معمولی نام نہیں ہے آپ انبیاء کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے انبیاء کرام کی تاریخ کا جائزہ لیجئے دوسری قوموں کا جائزہ لیجئے آپ کو ملے گا حضرتِ روت علیہ السلام پر اللہ کا عذاب نازل ہوا حضرتِ موسیل کی قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا قومِ حود پر اللہ کا عذاب نازل ہوا قومِ سمود پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اے میرے بھائی ان قوموں پر جو اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے ان قوموں کو اللہ نے پیغام دیا ان قوموں کو اللہ نے حکم دیا جب ان قوموں نے اس کے حکم کی نافرمانی تھی اس نافرمانی کے بدلے میں ان پر حساب نازل کر دیا گیا قوم موسیٰ حضرت موسیٰ کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے بنی اسرائیل تم سنیچر کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرو کیا حکم دیا سنیچر کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرو گے لیکن وہ قوم بہت سرکش قوم تھی اور آج بھی جو ان کی نسل روئے زمین پر باقی ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنے خبیص اور سرکش ہیں ان کو حکم ہوا کہ تم سنیچر کو مچھلی کا شکار نہیں کرو نہیں مانے سنیچر کو جا کر انہوں نے مچھلی کا شکار کیا لوگوں نے منع کیا نبی نے منع کیا لیکن وہ نہیں مانے سنیچر کے دن جا کر شکار کرتے رہے اللہ نے انہیں ایک حکم دیا اس حکم کو انہوں نے کامال کیا حکم کی نافرمانی کی ایک حکم کی نافرمانی کی اللہ نے ارشاد فرمایا ایک مخالفت و نافرمانی کی بنیاد پر قرآن کریم میں خدا نے بیان فرمایا ہے کہ اُن قوم کو اللہ نے بندر بنا دیا اللہ اشاء فرماتا ہے کچھ کو بندر بنایا تو کچھ کو سور بنا دیا اے میرے بھائی یہ جو قومیں بندر بنائی جا رہی تھیں یہ جو قومیں سنزیر بنائی جا رہی تھیں آج یہ جو قوم ہے وہ قوم سے مراد صرف قوم مسلم نہیں بلکہ مسلمانوں کے ساتھ دوسرے بھی مراد ہیں آج جو یہ انسانیت اللہ کے عذاب سے بچی ہوئی ہے اس عذاب کو روکنے کے پیچھے کوئی دوسری طاقت نہیں ہے صرف میرے مصطفیٰ کی ذات ہے جو آج نعرہ تکدین نعرہ رسالت حضمتِ مصطفیٰ اور حق تو یہ ہو گئی ہے کہ مصطفیٰ کو اللہ نے مبور فرما دیا مَا قَالَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَانْتَفِهِمْ اے محبور ان کے درمیان آپ تشریف فرما ہیں آپ کے ہوتے ہوئے ان پر کیسے عذاب آسکتا آج ہمارا صبح و شام گناہ میں ٹوپا ہوا ہے صبح و شام ہم اللہ کی نا فرمانی کرتے ہیں لیکن میرے محترم اللہ کا عذاب ناصل نہیں ہو رہا ہے اللہ سے ہمارا کوئی خاص رشتہ نہیں ہے ہم بھی ایک انسان ہیں بنی اسرائیل بھی انسان تھے انہوں نے نہ فرمانی کی توب سمود نے نہ فرمانی کی آج نے نہ فرمانی کی ان سب پر عذاب ناصل ہو گیا ہم پر نہیں ناصل ہو رہا ہے اللہ سے ہمارا کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے اگر نہیں ناصل ہو رہا ہے تو یہ مصطفیٰ کا سبتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا محبوب بنایا ہے محبوبِ عظم پوری کائنات کے اندر جن کو میرے مصطفیٰ کو کوئی نہیں سمجھ سکتا ان کی عظمت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا ان کی داتیں پاک کو کوئی نہیں سمجھ سکتا اے میرے بھائی آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج یہ جو خیر یہ جو تریدہ تہلی کر رہے ہیں یہ جو زبان سے نازدہ کلے مات میرے پیغمبر کے بارے میں نکال رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو مصطفیٰ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے سچ نہیں ہے اور میں غیروں کی بات نہیں کرتا ہوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو آپ کے پیغمبر کے بارے میں کچھنا مات آپ کو اتنا معلوم ہیں اپنے پیغمبر کے بارے میں پیغمبر کی زندگی کے بارے میں ان کے اخلاف کے بارے میں ان کے کلدار کے بارے میں ان کی خانگی زندگی کے بارے میں ایک حاکم ہونے کی حیصت سے پیغمبر کی صیرت کیا ہے ایک قاضی اور ججھ ہونے کی حیصت سے پیغمبر کی صیرت کیا ہے ایک داری اور مبنی ہونے کے حصے سے پیغمبر کی صحت کیا ہے میرے بھائی آج ہم پیغمبر کو جانتے ہی نہیں ہیں اور اگر آج اس طرمے کیا جائے تو کم سے کم دس پندرہ فیوسل تو وہ بھی نکمائیں گے جن کو یہی نہیں معلوم ہے کہ ہم کس کے عمدی ہیں اور ہمارے پیغمبر کا نام کیا ہے آج ہم بتا ہی جانتے ہیں پیغمبر کے بارے میں تو ہم دوسروں کو کیا بتائیں گے یہ جو شیعاتین جن کی زبانہیں کھڑ رہی ہیں ان کو پیغمبر کے بارے میں جو انفرمیشن ملی ہے وہ زہنی لے مسادر سے ملی ہے ان کے وہ گروہ گھنٹال جو پیٹ کر کے پیغمبر کے بارے میں کسی ہی جانتے ہیں الڈا سیدھا پکتے ہیں ان کی نیچی مہدنوں میں پیغمبر کے خلاف زہن کلایا جاتا ہے وہی زہن کمی کر بھی یہ چھلک جاتا ہے باہر آ جاتا ہے اے ایمان والو جہاں ان کی خلطی ہے وہی ہماری بھی خلطی ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبر کا صحیح تعارف دنیا کے سامنے نہیں پیشتی اگر ہم نے صحیح تعارف پیشت کیا ہوتا پیغمبر کی زندگی کو لوگوں کے سامنے پہچایا ہوتا پیغمبر کی زندگی لوگوں تک پہچائی ہوتی تو یاد رکھیں جو مصطفیٰ کو سمجھ لیتا ہے وہ ان کے ظلفوں کا عزی ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مصطفیٰ کو جان لے مصطفیٰ کی تعلیم کو جان لے اور اس کے باوجود مصطفیٰ کی بارگاہ میں دماغ کو لے ایسا خیر ممکن ہے اگر میرے آقا کی بارگاہ کو دیکھنا چاہتے ہو میرے بھائی راتیں گزر جائیں گی اس بارگاہ کے بدائے ختم نہیں ہوں گے حضرتِ انس بن ماجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے مصطفیٰ کی تقریباً دس سال ختمت کی ہے حضرتِ انس فرماتے ہیں کہ میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں دس سال رہا دس سال میں نے ان کی ختمت کی دس سال ان کی بارگاہ میں لگا رہا لیکن ایک مرتبہ ہی ایسا نہیں ہوا کہ پیغمبر نے کسی بار پر مجھے دیکھتا لائیے آج دنیا پوری دنیا کی بات کرتا ہوں دنیا سے کوئی ایک انسان لائیے کہ جس کی بارگاہ میں کوئی جس کے گھر میں کوئی نوٹر ہو جس کا کوئی ملازم ہو اور دس سال تک اس کا گرائیور ہوتا ہی بھی ہو دس سال تک اس کی ختمت کرے اور ایک مرتبہ بھی اس کی ضرورت حضرتِ انس کہتے ہیں کہ میرے آقا کا اخلاق ایسا تھا کہ اگر میں نے کچھ کر دیا تو اس پر کبھی معاقضہ نہیں کیا انس نے ایسا کرتیا اور اگر کچھ مجھ سے رہ گیا نہیں کر پایا تو اس پر معاقضہ نہیں ہوا کیا انس نے نہیں دیئیوں نہیں کیا ایک مرتبہ پیارِ آقا تھا ایک تنکی کیالہ تھا جس میں آپ پانی ہو شرماتے تھے وہ پیالہ کھڑ گیا میں گھبرا گیا کہ یا اللہ اب کیا ہوگا مجھ سے تو پیالہ کھڑ گیا ہے فرماتے ہیں لیکن جب میں بارگاہ بارگاہ میں پہنچایا تو میں ڈر رہا تھا کہ بہت اس تحریک کو ہمارے آقا و مولا حضور مفتی صاحب قبلانے کے قائم فرمایا ہے اس تحریک کا مقصد یہی ہے کہ مصطفی کی تعلیمات کو عام کیا جائے مصطفی کی تعلیمات کو تحریک ہے اس تحریک کا یہی مقصد ہے مصطفی کی تعلیمات کو مصطفی کی دین کو ان کے اخلاق و کردار کو عام کیا جائے انجام غلامی کیا کہیے بربادی سی بربادی ہے جو دلس شہ بطہا نے دیا وہ دلس پڑھانا بھول گئے عبرت کا محتیابہ صاحب اللہ سے پہلائیں اور اپنے کلام سے ہم سامعیم کو نوازیں سلی کے سنات پڑھنے کا ہنر کوئی ان سے سیکھیں سلام علیکم بھڑا سلام علیکم بھڑا سلام علیکم بھڑا ماہ راہ مر pile ہے تمہارے لئے دہن میں زبا تمہارے لئے قدر میں اٹھے بھی وہاں تمہارے لئے ہم آ کے یہاں تمہارے تمہاری نمکہ تمہاری جرکے تمہاری مہکے زمینوں خلق چیرے دیا چھپے ہوئے خور کو پھیل دیا اشارہ سجاد چیرے دیا چھپے کہینا بدی خلیرہ نجی مسیحہ سفی کہاں تمہارے لئے سماوات چلے کہ باغ پھلے وہ پھولے کہ دن وہ بھلے زمینوں جمع تمہارے لئے تمہارے لئے اور انشاءاللہ تبارت بہتاللہ بس چند لبہوں میں آپ سے ہم کلام ہوں گے میں انہیں مصروں کے ساتھ انہیں آپ کی دیارے میں محبت سے کہہ دے ذرا سب زیاہ ہے مفتی انفاس حسن قرب رب کا سلسل آگے مفتی انفاس حسن پہنی مطبع پڑھ رہا ہوں اگر بار آپ تک سچی ہے پہنچ رہی ہے تو محبت سے بولیں سبحاناللہ ستر پر فرمائشوں پر میں نے یہ منقبل نہیں پڑھی ہے کسی کے حکم پر آپ تک پہنچتا بل یقی صدقے میں جن کے ہر دعا ہوتی سبحاناللہ سبحاناللہ ہر دعا ہوتی قبول وجہ مقبول دعا ہے مفتی انفاس مقبول دعا ہے مفتی انفاس حسن اور جس شیر کے ذاکر میں آپ یہاں تک لائیا ہوں معرفت میں آپ کی تمثیر مل سکتی نہیں معرفت میں آپ کی تمثیر مل سکتی نہیں تاج دار سوفیہ ہے مفتی انفاس تاج دار سوفیہ ہے لائرہ رسالت خدو کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا جہاں پر کفر لکھا ہو پیف مل مل گئی رسی باید رسی رسی دیو رسی 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 موسیقی 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 موسیقی